السلام علیکم ویڈرز آپ دیکھیں ویڈرز بیکس ونس اگن بلکم باک ان این ایک اپسوڈ آف ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سیریز ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے بارہ گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے پہلا میچ کن دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا کون سی دو ٹیمیں جو کئی سالوں پہلے بھی بلکہ صدیوں پہلے ٹکرائی تھی ایک بار پھر پہلے میچ میں آمنے سامنے ہوگی آج کریں گے اسی سب پر بات یس ویڈرز آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونے جا رہا ہے کل سے پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ ورزز کینیڈا کے درمیان دونوں ٹیمیں امریکن ریجن کی ٹیمیں تاریخ کے پلوں میں اگر ہم اس بات کو دہرائیں تو کہا جاتا ہے کہ کہا گیا بلکہ یہ تو ایک کنفرم بات ہے کہ ایٹین سیونٹی سیون میں پہلا ٹیس نیچ آس سیلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھلا گیا لیکن شاید تاریخ کی کمی لوگوں کو بات پتا ہے کہ جو پہلا انٹرنیشنل میچ تھا وہ ایٹین فورٹی تھری میں کینیڈا اور یو ایس سے کے درمیان کھلا گیا تھا تو جو پہلا انٹرنیشنل میچ تھا جس کو پہلے ایک انٹرنیشنل سطح کا میچ قرار دیا گیا نور اور وہ ٹیس میچ نہیں تھا تو وہ کھیلا گیا تھا ان دو ٹیموں کے درمیان تو آپ دیکھیں تقریباً ڈیر سو سال ایک سو سی سال گزرنے کے بعد تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرانے جاری اور آئی سی سی ٹی ٹونڈی وولڈ کپ دوہزار چوبیس کا پہلا مقابلہ انہی دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا یہ دونوں ٹیموں کا ٹی ٹونڈی وولڈ کپ ڈیبیو میں ہونے جا رہا ہے ہونائیٹڈ سیٹس آف امریکہ بھی پہلی بار ٹی ٹونڈی وولڈ کپ کھلے گا اور کینیڈین سائیڈ بھی پہلی بار ٹی ٹونڈی وولڈ کپ میں شامل ہے دونوں ٹیمیں گروپ اے میں شامل ہیں اگر ہم دونوں ٹیموں کو تھوڑا باری باری دیکھنے کی کوشش کریں یو ایس اے کی ٹیم پچھلے کچھ عرصے میں یو ایس اے نے اپ گین بہت زیادہ کیا اس سینس میں کہ پوری دنیا سے پلیئرز اسپیشلی ہمارا یہ جو سب کانٹینینٹ کا ریجن ہے یہاں سے کافی پلیئر یو ایس اے مائیڈیٹ کی ہے وہاں پہ انہوں نے لیگ ٹرکٹ کلنا شروع کی وہاں پہ انہیں کانٹریکٹس ملے اور انہوں نے وہاں بھئی اپنے آپ کو سٹیبلائز کیا فائننشلی بھی فیملی وائز بھی اور ٹرکٹ بھی وہاں کے لیے کھلنا شروع کی پاکستان سے سمی اسلام گے رمیز رازہ جونئیر حماد آزم بغیرہ نیوزیلینڈ کے پلیئر وہاں پہ موجود ہے تو ابھی یہ جو کرنٹ سکارڈ ہے اس میں حرمید سنگھ موجود ہے حرمید سنگھ جو انڈیا انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ جیتا تھا اس بیج میں بھی موجود تھے اس کے علاوہ کورے انڈرسن اس ٹیم میں موجود ہے کورے انڈرسن وہ پلیئر ہیں نیوزیلینڈ کے جنہوں نے شاید کان آفیدی کا ریکارڈ تھوڑا تھا تیز ترین سنچری بنانے کا تو کورے انڈرسن بھی بھائی بڑا تگڑا نام یہاں پہ موجود ہے یو ایسے کے پاس یو ایسے کے کرکٹ ٹیم ریسنڈی بہت اچھی پرپورمیسز دیتی بھی ورلڈ کپ تک پہنچیا اگر ہم پچھلے دس بارہ دنوں کی اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کریں تو بنگلہ دیش کے ٹیم کو انہوں نے شکست دی ہے اور ٹی ٹونڈی آئی سیریز میں تین میچز کی بھی سیریز ہی جو بنگلہ دے دو ایک سے ہار گیا بڑی احران کن اور بڑی علامنگ سیچویشن یو ایسے نے گریئیٹ کی یو ایسے سے تو مجھے امید ہے کہ وہ بڑا کوئی پھٹکار لگائیں گے اس ورلڈ کپ میں ان کے پاس پلیئرز بھی اچھے ہیں منک پٹیل ان کے کپتان ہوں گے کوری انڈرسن ایز ایلیر آئی منشن وہ ان کے پاس ہیں لیکن on the other end کینیڈین سائٹ پرس ٹائم ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے کینیڈا اس سے پہلے اوڈی اے ورلڈ کپ دو چار بار کھیل چکا ہے لیکن ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کینیڈا پہلی بار کھیلنے میں کامیاب ہوگا کینیڈین سائٹ کے کپتان ساد بن زفر ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے کینیڈا کافی ایکسپیرینس آئیز بھی ہے اور جونیر پلیئرز کا کمی نیشن بھی وہاں نظر آ رہا ہے لیکن ایرن جانسن پہ بہت زیادہ ریلائے نظر آ رہا ہے کینیڈین سائٹ کا بڑا ایکسپوزے بلے بہت ہے ان کے مجھے سٹیٹ سیکھ کر رہا تھا ان کے سیون پیٹ پلس رنز ہیں سکسٹین انکس کے راؤنڈ اوٹ بھان سکٹی سکس کے سٹائٹ ریڈ سے 50 پلس کا گایبریج ہے تو یہ پلیئر تو واش آؤٹ فار ہو سکتے ہیں اس میچ میں تو دیکھیں کوری اینڈرسن کا ایک میں سٹیٹ شیئر کرتا چلو اگر کوری اینڈرسن کل کا میچ کھیلتے ہیں جو کہ موسٹ بابیبیلی وہ کھیلیں گے تو وہ آئی تنک پانچوے پلیئر بن جائیں گے جو ٹیٹ ونڈی والد کا دو ٹیموں کے لئے کھیلیں گے لائک کوری اینڈرسن پہلے کھیلے تھے کوری اینڈرسن پہلے نیزلینڈ کے لئے تھے نا تو اب وہ یو ایسے میں چلے گئے اسی طرح پہلے رولیو بینڈا مروے ہوتے تھے وہ پہلے پلیئر تھے جو صدفیقہ کے لئے کھیلے پھر وہ نیدرلینڈ کے لئے بھی کھیلے پھر وہ نیدرلینڈ کے لئے کھیلے پھر وہ نیدرلینڈ کے لئے کھیلے مارک چپ من تھے وہ ریسنی نیزلینڈ کے لئے کھیلے لیکن پہلے وہ ہونگ کام کے لئے کھیلے کرتے تھے تو ایک کوٹ لے رہے ہیں اب ان کا مجھے نام نہیں آتا رہا ہے دیویڈ وزا دیویڈ وزا صدفیقہ کے لئے پہلے کھیلے تھے اور پھر اب وہ نمیدیا کے لئے کھیلے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں یہاں شیئر کرتا ہے چلو لیکن بہت اچھا مقابلہ ہوگا صبح ساڑھے پانچ مجھے میں شروع ہونے جا رہا ہے ڈیلیس میں وہاں پہ ایک جون ہوگی یہاں پہ دو جون ہوگی تو لیکس ہی کتنا کانٹا بنتا ہے انشاءاللہ سفر میں ہوں گے جب ورلڈ کپ کا آغاز ہوگا تب تک کے لئے لانے کے بعد دعاوں میں آر رکھے گا پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد